انہوں نے کہا کہ آج جنم ہوا ہے دوبارہ لاور میں پیپلس پارٹی کا تو آپ نے دیکھا وہی جنم اس کے بعد کھانے وال میں الیکشن ہوتا ہے پیپلس پارٹی کہاں کھڑی ہے سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی تھی تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر امریکہ مگر مندو خیل صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ووٹ کم تھے مگر وہ بڑے ہیں نا ماہستہ آستہ گروہ کر رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھیں نا میں وہی کہہ رہا ہوں اگر امران خان کا جو پی ٹی آئی کا جو فیلیور ہوا ہے جو لوگ تنگ گئے تو وہ ووٹ کواپس بھی جا سکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں پیپلس پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اس ملک کی ہم چاہتے ہیں پنجاب جیسے نون لیگ ہے تو ہمارا بھی حق ہے ہم بھی جا کے سندھ میں بلکہ میں آپ کے پروگرام میں یہ بتا دوں سندھ میں بھی کچھ شخصیات جو ہے اہم شخصیات ہے جو کچھ دنوں میں پی ایم ایل این میں شامل ہو رہی ہے تو ہماری لیڈرشپ نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہمیں سندھ میں کراچی سے لے کر کشمور تک بھرپور تیاری کرنی ہے ہماری بھی اسٹیٹیجی ہے تو ہر پارٹی کی اسٹیٹیجی ہونی چاہیے اسی طرح کے پی کے میں بھی ہم نے الیکشن لڑا ہے بائی الیکشن بھی جیتا ہے اس میں بھی ہم نے سیٹے لیڈرشپ میں بھی ہماری لیڈرشپ کا پورا فوکس ہے آئندہ الیکشن میں ہم قومی جماعت ہیں پی ایم ایل این اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے تو ہم سندھ میں لوگ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو شہباز شریف کو مریم نواز کو لوگ پسند کر رہے ہیں بڑے میں سمجھتا ہوں اس وقت سندھ میں اگر پاپولرٹی ہے تو آپ جا کے چیک کریں کوئی سروے کروئے ہیں تو مریم نواز کی بڑی پاپولرٹی وہاں موجود ہے تو پی ایم ایل این بھی اپنی تیاری کر رہی ہے یہ بھی کر رہے ہیں تو یہ تو سیاست سب کے لیے کھلا ہوئے پورے پاکستان میں کوئی بھی پارٹی کر سکتی ہے